اوورال ہیڈ آن جائے ہیں پندرہ مندرہ دونوں ٹیموں نے جیتے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے سعود ایوریکہ میں چار ٹیسٹ جیتے ہیں انڈیا نے دس انہوں نے جیتے ہوئے ہیں ہمیں اگلی سیریز جو آسٹریلیا میں جا کے کھیلنی ہے ہم مستقل وہاں جا کے تھری انیل ہارتے ہیں آخری ٹیسٹ ہم نے نائنٹین نائنٹی فائیب میں جیتا ہے تو ایک رمیز کے ذہن میں مشن آسٹریلیا ہے تو وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرائیں گے ورلڈ کرکٹ کو ویراد کولی کے سوچ آئیے یار اگر ٹیسٹ کرکٹ کو ریوائف کرنا ہے یار ٹیسٹ کرکٹ میں وہی جان چاہیے اب آپ کہیں گے کہ ورلڈ کرکٹ کا اس سے کیا تعلق تو بھائی ٹیسٹ کرکٹ کو زندہ رکھنے والے کچھ کھلا رہی ہیں ویراد کولی ویلیم سن وغیرہ اور ان میں ویراد کولی کا نام سب سے سرے فہرست ہے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اچھا جناب عالی ڈراویڈ کی پریس کانفرنس اور پریزنگ ویڈیو آج کل تو کافی ریر ہی ہے کہ پریز ملے لیکن تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا جو کوچ ہے وہ آپ کے کیپنن کو اپیشیٹ کر رہا ہے بکاوز چالیس جیتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے ٹیسٹ میں ابھی کیالیویڈ کی طرف جا رہے ہیں اور سٹیب ووکر جو ریکارڈ ہے وہ برابر ہو جائے گا تو اچھی بات ہیں بھائی جن دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے جو میری لائکنگ کی بات ہے جو میں سننا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے جیتنے کے بعد آپ کے گرے ایریاز کو آپ نے ایڈریس کیا یاو بلے 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 تو تھلے 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 ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ it was a good victory but we need to look after few ایریاز and those few ایریاز must be Mr. Pujara تو بھائی جن Pujara is a main concern پھر یہ جو ہے اس کا bounce ہوتا ہے جانرز برگ yes they had a fantastic record overall head on جو ہے پندرہ مندرہ دونوں ٹیموں نے جیتے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے ساؤتہ افریقہ میں چار ٹیسٹ جیتے ہیں انڈیا نے دس انہوں نے جیتے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے رضوان ایدر صاحب کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ان کے strong old ہے اور پھر weather جو ہے weather بھی بڑا خوفناک ہے کل تو وہ رہے گا slight overcast مگر رہے گا ڈریزلنگ نہیں ہوگی اگلے چار دن وہ ہی ہے جناب thunderstorm ہے بارش ہے اور ایوری سکور یہ ہی ڈائی تین سو ہے تو رضوان صاحب toss will be very very crucial and next step جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جناب toss جیت کے کرنا کیا ہے دیکھیں نے everyday is not sunday پہلے دن تو آپ نے بڑا اچھا پہلے match کی بات کر رہا ہوں سنچورین کی اچھا ہوگیا آپ کے openers they did a fantastic job یہی راول ڈریویڈ نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمارے بڑا اچھا ویراد کو لیگا انہوں نے کہا ہے سو آنا نہیں آنا نہیں ٹیم کو بڑا اچھا لے کر چلتا ہے اور رنزے بڑی کرے گا بہت میند کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے سکور کرے گا پھر ساتھ انہوں نے کہا cape town میں کیونکہ سوما ڈیسٹ میچ ہے ویراد کو لیگا تو وہ اڈریس کریں گے اور یہ بھی میں نے کہا ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں کون جائے گا فیس کرے گا بس ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں کر لیتے ہیں دیکھیں راہوڈ ریویڈ کا ایک کمال جو مجھے ہمیشہ وہ پسند رہے ہیں پسند ہیں وہ یہی ہے کہ he's a team he's a team man he doesn't believe in individual sheer brilliance performances he always believe in team performances he wants to carry forward entire team drop in pitches کی بات کرتے ہیں جو وہ پہلے سے کرتے تھے ہیں اب بہت سارے کرکٹرز جو ہیں اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں تو اس میں problem کیا ہے idea ہے ایک suggestion ہے اس کو دیکھیں کہ کس طرح implement کرتے ہیں جو مختلف curator سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ idea ذرا تھوڑا tough ہے ایک سے ڈیرھ سار لگے گا shipment میں آنے کی تو ظاہر ہے اس وقت تک تو 2022 کا ورلڈ کپ ہو چکا ہوگا ہمیں اگلی سیریز جو آسٹریلیا میں جا کے کھیلنی ہیں ہم مستقل وہاں جا کے 3 نیل ہارتے ہیں آخری ٹیسٹ ہم نے 1995 میں جیتا ہے تو ایک رمیز کے ذہن میں مشن آسٹریلیا ہے تو وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں وہ کرے ہیں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرائیں گے ساؤت افریقہ کو ہم نے ساؤت افریقہ میں ٹیسٹ سیریز نہیں ہرائی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرائی ہم نے ویسٹ انڈیز کو بھی نہیں ہرائی تھی وہ 2017 میں ہرائی 2021 میں ہم نے برابر کھیلی تو کوشش کرنے میں کوئی حج نہیں ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سریز جاری ہے جس کے پہلے میچ میں بھارت نے 113 رنس کے بڑے مارجن سے شکست دے کر میزبان ٹیم کے خلاف ایک صفر کی برتری حاصل کر لی ہے اور سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے یعنی تین جنوری سے جوانس برگ میں شروع ہوگا اور یہ سریز کیا پاکستان کی آئی سی سی والٹس چیمپنشپ کی جو پاکستان کی تیسری پوزیشن ہے اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی اور اس کے علاوہ یہ سریز جس کے باقی دو میچز ہیں یہ نہ صرف پاہر پاکستان کے لیے بلکہ بھارت کی عالمی نمبر ون جو ٹیسٹ پوزیشن ہے اس کے لیے بھی خطرہ موجود ہے جی ہاں انڈیا ورسس ساؤت ایفریقہ ساؤت ایفریقہ ورسس انڈیا ایڈ جوہینیز برگ کل سے آغاز ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کا سینچورین کی بنسبت جوہینیز برگ کو سمجھا جاتا ہے ٹریڈیشنلی کہ وہ انڈین سٹائل آف پلے کو زیادہ سوٹ کرتی ہے اور جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں ریڈ ہٹ فارم میں انڈین ٹیم ہے خصوصاً انڈین بولرز ہیں تو ساؤت ایفریقہ کے پاس بڑے مائنر چانسز ہیں کہ وہ پہلی بار انڈیا سے سیریز ہارنے کے ورش پر اکھڑی ہوئی ہے سب سے پہلے تو کیونکہ ساؤت ایفریقہ اور انڈیا کی بات ہوئی ہے اور بنسبت فورٹریس کے سینچیرین کے یہ جو وینیو ہے ٹیم انڈیا کے لیے ہمیشہ سے خاص طور پر کپٹان ویراد کولی کے لیے بڑا زبردستر ہے اور اسی کو لے کر جو ان کے کوچ ہے راحل ڈریویڈ انہوں نے بلکل صحیح اس کو گیس کیا انہوں نے بولا یار اگر ویراد یہاں سے کلک کر گیا اچھا کر گیا اگر یہ یہاں پر کلک کر گیا تو ویراد تو ویراد سٹوبیبل ہوگا اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس کلک کی بات کری کہ ویراد کی رنس کلک ہو گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ضروری پریشر کے بعد ویراد کولی پہ ایک پچھلے بیس سے پرچس دنوں سے جو پریشر اس کے اوپر چل رہا ہے کس قسم کا پریشر ہے ویراد کولی کے سو چاہیے یار اگر ٹیس کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے ٹیس کرکٹ میں وہی جان چاہیے اب آپ کہیں گے کہ ورلڈ کرکٹ کا اس سے کیا تعلق تو بھائی ٹیس کرکٹ کو زندہ رکھنے والے کچھ کھلاڑی ہیں ویراد کولی ویلیم سن وغیرہ اور ان میں ویراد کولی کا نام سب سے سرے فیرست ہے کیونکہ ٹیس کرکٹ کو جتنا انجوائی کر کر ویراد کولی کھیلتے ہیں دنیا کا کوئی اور کپتان نہیں کھیلتا آپ دیکھیں ہمارے کپتان کی شکل پہ سالے بارہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے سالے بارہ بچ جاتے ہیں پورے جب وہ ٹیس کرکٹ کھیلتا ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کھڑے رہنے کا گیم ہے کھلا وہ ہی ہے کھلا وہ ہی ہے انہوں نے ٹیس پہ لگتی ایڈیاں پوری ٹھیک ہے تو ایڈیاں لگانی ان کو آتی نہیں تو ایڈی چیوٹی کا زور لگائیں گے تو ہی ٹیس کرکٹ میں آئیں گے وہ ٹیس کرکٹ کو کرکٹ سمجھتے ہی نہیں بات